انڈسٹری سے لے کر فلم انڈسٹری تک اپنی خوبصورت اداوں دلکش پرسنیلٹی اور دمدار اداکاری کی وجہ سے چھا جانے والی پرسنیلٹی کے ساتھ آئیے ملیے یہ ہے پاکستانی ملٹی ٹیلینٹیڈ اداکارہ اور موڈل کبرہ خان کیسے کبرہ خان نے اتنے شورٹ ٹائم پیریڈ میں پاکستان فلم انڈسٹری پر اپنی چھاپ چھوڑ دی اب تک کس کس کے ساتھ ریلیشنشپ میں رہ چکی ہیں کس کمپنی کی آنر ہیں اس کے علاوہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کبرہ خان کی زندگی کچھ اہم راج ملوانے والے آپ کو ان کی فیملی سے اور دکھانے والے آپ کو ان کا لگیریہ سٹائل تو اگر آپ بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کرنے اور اگر کبرہ خان کی فینا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چلیے دوستو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانے کبرہ خان کا اصل نام رابعہ اقبال خان ہے لیکن انڈسٹری میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا نام چینج کر لیا اور اب یہ کبرہ خان کے نام سے جانی جاتی ہیں اگر بات کریں کبرہ خان کی تاریخ پدائش کے بارے میں تو کبرہ خان اور مشہور کومیڈین احمد علی بٹ ان کے بہنوئی ہیں کبرہ خان کا مذہب اسلام ہے دوستو اگر بات کریں کبرہ خان کی ایڈیوکیشن کے بارے میں تو کبرہ خان نے برطانیہ سے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد پاکستان انڈسٹری میں قدم رکھا انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز بطور فیشن موڈل کیا اور کئی مشہور برینڈز کے لیے وہ اب تک ریم فوق بھی کر چکی ہیں اور اس کے علاوہ اپنی بہت خوبصورتی کی وجہ سے وہ سوچ بینڈ کے ہمیشہ اور راجور بینڈ کے کی کہندہ دل کے نام سے کئی میوزک ویڈیو میں بھی پرفارم کر چکی ہیں اور اس کے علاوہ وہ لا تعداد ٹی وی کومرشلز میں بھی نظر آ چکی ہیں انہوں نے دوہزار چودہ میں پاکستان فلم انڈسٹری میں قدم رکھا اور ایک کامیڈی اور تھرلز سے بھرپور فلم نامعلوم افراد میں معاون کردار ادا کیا اس فلم میں فاد مصطفیٰ جعوید شیخ اور موسین حیدر جیسے نامور اداکاروں کے ساتھ انہیں کام کرنے کا موقع ملہ اس کے بعد انہوں نے ہندی فلم ویلکم ٹو کراچی میں بھی کردار ادا کیا یہ فلم ایکشن اور کومیڈی سے بھرپور تھی ان سلم میں ارشد وارسی اور جیکی بگنانی اور لارین گوٹلین کے ساتھ انہوں نے معاون کردار ادا کیا اس کے بعد انہوں نے جوانی پھر نیانی میں سرینہ کا کردار ادا کیا اس فلم میں انہوں نے ہمایوں سعید فاد مصطفیٰ احمد علی بٹ اور واسع چودری کے ساتھ خوب ایکٹنگ کے جہور دکھائے اس کے بعد 2019 میں انہوں نے فلم پرواز جنو میں کام کیا جن میں انہوں نے ہانیا آمیر حمزہ علی عباسی کے ساتھ خوب ایکٹنگ کے جہور دکھائے اس کے بعد انہوں نے بلاد اشرف اور مائرہ خان کے ساتھ سوپر سٹار میں بھی کافی اچھا کام کیا ہے اب اگر بات کریں کبرہ خان کی ڈرامو کی بارے میں تو کبرہ خان نے ڈراما انڈسٹری میں بھی خوب اچھی چھاپ چھوڑی ہے انہوں نے 2016 میں ہم ٹی وی پر نچر ہونے والی ڈراما سنگ مرمر میں میکال ذلفکار کے ساتھ کردار ادا کیا اس کے علاوہ کبرہ خان کئی کامیاب ڈرامو میں نظر آئی جن میں خدا اور محبت مقابل علف اللہ اور انسان سنگ مہ سن پیان اور جنت سے آگے جیسے سوپر ڈرامے شامل ہیں دوستو آپ اگر کبرہ خان کے ایوارڈز کے بارے میں بات کریں تو کئی ایوارڈز اپنے نام کر چکی ہیں 2017 میں انہیں مقابل ڈرامے کے لیے ایر وائے بیسٹ ویور چوائیس ایوارڈ بھی مل چکا ہے اسی ڈرامے کے لیے 2018 میں لکس ٹائل ایوارڈ میں بہترین ٹی وی ادھکارہ کے طور پر بھی نامزد ہو چکی ہیں دوستو آپ کا کبرہ خان کی ایکٹنگ کے بارے میں کیا خیال ہمیں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے یہ تھی کبرہ خان کی بائیوگرافی ملتے کسی اور ایسے ہی شعبت ستارے کی بائیوگرافی کے ساتھ تب تک کیلئی دیجئے ہم اجازت اللہ حافظ